رادی رادی دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہمارے چینل میں آپ کا سواغت ہے آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ چیزیں کیا ہیں جنہیں ہمیں کبھی بھی دان میں نہیں دینا چاہیے اگر ہم ان وسطوں کا دان کرتے ہیں تو مالکش بھی ہم سے ناراج ہو جاتی ہیں وہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں ہندو دھر میں دان دینا بہت مہتبور مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ دان دینے سے پننے ملتا ہے دان دینے سے ویکتی کو کئی سمجھاوں سے چھڑکارہ مل سکتا ہے لیکن کئی وار ویکتی بھول سے ایسی وسطوں کا دان کر دیتا ہے جس سے پننے ملنے کی جگہ اسے نقصان ملتا ہے آپ کو اس بات کا ہمیشہ جھان رکھنا چاہیے کہ آپ کو کس وسطوں کا کبھی بھی دان نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جنہیں دان کرنے سے آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا اور جنہیں آپ کو کبھی دان نہیں کرنا چاہیے پہنے ہوئے کپڑے پرانے کپڑے کبھی بھی پندت کو دان نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ان کپڑوں کو کسی گریب کو دے رہے ہیں تو یہ اوچے تھے لیکن کسی بھی بھرامون کو پرانے کپڑوں کو دان کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جھاڑو کسی بھی وقتی کو کبھی جھاڑو دان نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ماتا لکشمی جی ناراج ہو جاتی ہے اور گھر میں دھنکی کمی ہونے لگتی ہے اس لئے جھاڑو کبھی دان نہیں کرنا چاہیے ایسا کہا جاتا ہے کہ شٹیل کے برطن کبھی بھی دان نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گھر کی شکشانتی ختم ہو جاتی ہے اور بے بجھا جھگڑے اور کلیج بڑھ جاتے ہیں نکیلی چیزیں کبھی کسی بھیکتی کو نکیلی چیزیں دان نہیں کرنا چاہیے اس سے گھر میں لوگوں کے بھی تناب ہوتا ہے اور پریوار میں شکشانتی کا عباب ہوتا ہے ساستروں کے انصار کھانا دان دینا بہت ہی پننے کا کام ہوتا ہے لیکن خراب یا باسی کھانا کبھی بھی دان نہ کریں ایسا کرنے سے پریوار کے لوگوں کو بیمار نیخہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیسے تو تیل دان کرنا شنی گرہ کی سانتی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کبھی بھی کسی کو اپیوک کیا ہوا خراب تیل دان نہ کریں کاؤپی کتاب پر دان کرنا بہت شب مانا جاتا ہے لیکن جھان رہی کہ کاؤپی کتاب فٹی نہیں ہونی چاہیے ایسا کرنے سے کام میں نقصان ہو سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دان نہ کریں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ اپنے مطروں میں رستیداروں میں شیئر کریں تاکہ بھی اس سے لاپرابت کر سکیں اور بھی ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنی رہی ہے اس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ رادی رادی